اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں خبرنامہ اور میں ہوں مہم عباس عدالتی حکم کے بعد جوتے بنانے والی امریکی کمپنی نے انسانی خون کے قطروں کے ساتھ بنائے گئے شیطانی جوتوں کی فروخت بند کر دی جی ہاں بلکل ٹھیک سنا آپ نے جوتوں کو بنانے میں انسانی خون استعمال کیا گیا انسانی خون کے قطروں کے ساتھ شیطانی جوتوں کو بنانے پر امریکی کمپنی ایم ایس ایچ ایف پر معروف مرٹائے نیشنل سپورٹس مصنوعات برینڈ نائیکی نے عدالت میں درخواست دائر کی تھی نائیکی نے کمپنی کے خلاف نیو یوک کی عدالت میں درخواست دائر کرتے ہوئے دعویٰ کیا تھا کہ جوتے بنانے والی کمپنی نے ان کا ڈیزائن چوری کیا نائیکی نے درخواست میں کہا تھا کہ دوسری امریکی کمپنی نے ان کے جوتوں کا ڈیزائن چوری کر کے جوتے بنائے ہیں اور لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ مذکورہ ڈیزائن کی اجازت نائیکی نے دی ہے اور ان کا نام بدنام ہو رہا ہے نائیکی کا کہنا تھا کہ ان کا نام اس لیے بدنام ہو رہا ہے کیونکہ جوتوں کے طلو میں سیاہی اور انسانی خون کے قطرے موجود ہیں نائیکی کی درخواست کے بعد اب امریکی عدالت نے دوسری کمپنی ایم ایس ایچ ایف کو نہ صرف مزید نئے جوتے بنانے سے روک دیا بلکہ بنائے گئے جوتوں کی فروخت سے بھی روک دیا خبر اصائدار رویٹرز کے مطابق نیو یورک کے علاقے بروکلین کی مقامی عدالت نے نائیکی کے حق میں فیصلہ دیتے ہوئے دوسری کمپنی کو شیطانی جوتوں کی فروخت سے روک دیا عدالتی فیصلے کے بعد کمپنی نے بنائے گئے 666 جوتوں کی ڈیلیوری بھی روک دی کمپنی کے تمام ہی تیار کیے گئے جوتے مطارف کرائے جانے کے ایک منٹ بعد ہی فروخت ہو گئے تھے مگر ان کی ڈیلیوری ابھی پاقی تھی عدالتی حکم کے بعد کمپنی نے شیطانی جوتوں کی ڈیلیوری کو بند کرنے سمیت نئے جوتوں کی تیاری بھی روک دی تاہم ساتھ ہی اس امید کا اظہار کیا کہ نائکی ان کے ساتھ مل کر کام کرے گی امریکی کمپنی نے جوتوں کو ریپر لل ناس ایکس کے اشتراک سے مطارف کرایا تھا مگر نائکی نے گلوکار کے خلاف ہر جانے کا دعویٰ دائر نہیں کیا تھا جوتوں کو سیاہ اور سرخ رنگ میں پیش کیا گیا تھا اور کمپنی نے شیطانی جوتوں کے صرف 666 جوڑے بنائے تھے اور ہر جوڑے کی قیمت تقریباً 1100 امریکی ڈالر یعنی پاکستانی ڈیلھ لاغ روپے سے زائد رکھی تھی جوتوں کے تلو کے نیچے سرخ سیاہی کے ساتھ ہر جوتے میں ایک انسانی خون کا قطرہ بھی شامل کیا گیا ہے اور استعمال کیے گئے خون کے قطرے جوتے کے ڈیزائن بنانے والی ٹیم کے ارکان نے اتیہ کیے تھے متنازر شیطانی جوتوں پر ناس افنائکی کے لوگوں سے ملتا جلتا لوگو موجود ہے بلکہ اس پر مسیحیوں کی مقدس کتاب کی ایک آیت بھی کوٹ کی گئی ہے شیطانی جوتوں پر انسانی خون کے قطرے شامل ہونے سمیت ان پر مسیحیوں کے مقدس کتاب کی آیات کا مفہوم دینے پر بھی لوگ برہم تھے اور گلوکار سمیت جوتا بنانے والی کمپنی کے خلاف مظاہرے کر رہے ہیں اگرچہ کمپنی کے تمام ہی جوڑے متعارف کرائے جانے کے ایک منٹ بعد ہی آن لائن فروخت ہو گئے تھے مگر ان کی ڈیلیوری ابھی باقی تھی مگر اب ان کی ڈیلیوری بھی روک دی گئی ہے جانے یہ دنیا کہاں چل پڑی ہے ویورز کہنے کو تو آسان ہے مگر سوچیں تو محسوس ہوتا ہے کہ انسانی خون کی کیا اوقات ہو گئی ہے دلچسپ اور عجیب خبریں جاننے کے لیے جڑے رہیے خبرنامہ کے ساتھ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں اور اپنی اقینطی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا موسیقی